مجلس حسین اچھ بولو عبادت ہے نہ بولو عبادت ہے یعنی مجلس اصلاح دنا ہے جبکہ سیرو تفریح دا مقام نہیں اور نہ ہی لذت اٹھا نہ لی جائے جتنے جوان بیٹھے ہو مجلس دا مقمون اور مہنی بندے گرو بندہ گمراہ تے بھٹکے ہو یاوے وات انسان بند کے گھر ونجے اسنو مجلس حسین آدھے سارے سمجھدار لوگ تشریف فرما یہ مجلس دا مہن ہے نہ کسے دی دل آزاری ہے نہ کسے دی دل شکنی ہے نہ کسے دی اتراز ہے دنیا بہت دور چلی گی یہ لوگ امام بھی بڑھیں حاکم بھی بڑھیں خلیفہ بھی بڑھیں یعنی لوگاں امام مدہ بھی دعویٰ کیتا جو سا امام لوگاں خلیفے ہوندہ دعویٰ کیتا سی خلیفے لوگاں حاکم ہوندہ دعویٰ کیتا اسا حاکم یہ کسے بچ جرت نہیں ہوئی علی اور علی دے پتران دے علاوہ جو کسے آکھی ہوئے میں اولی الامر کروں میں بسم اللہ کروں یعنی یا کیا بات ہے نبی یعنی اولی الامر کسے دی طاقت نہیں ہوئی ہوئی اپنے آپ نو آکھ لابے میں اولی الامر حالکہ قرآن آدھا پہ عطی اللہ و عطی الرسول و اولی الامر منکم اطاحت کرو اللہ دی اللہ دے رسول دی اور اولی الامر دی پنجبی امام کلو پوچھے گیا مولا اولی الامر کونے با کر مسکرہ کے فرمے دن میرا دادا علی ہاں کر رہے ہیں ہاں ہوشش کریئے اولی الامر کونے فرمایا میرا دادا علی سائل آدھا میں نہیں مندہ اولی الامر کونے میرا دادا علی سائل آدھا کیا میں نہیں مندہ معصوم فرمایا کیوں نہیں مندہ وہ ساکر عطی اللہ اللہ اپنا نا چاہے و عطی الرسول اللہ رسول دی نشاندہ ہی کیتی ہے اگو تیرہ دادا ہوویا اللہ نا چاہے چھوڑیا با کر مسکرہ کے فرمے دن اوہ تا مرضی علی اس نماز دسیے رکاتاں کوئی دسیاں اللہ فقط نماز دسیے نہ اللہ ترتیب دسیے نہ اللہ رکاتاں دسیاں اوہ جس ترتیب دسیے اوہ مصطفیٰ ہے اوہ جس رکاتا دسیاں جس چلو نہ پڑھنی ہو اکسی بہا اللہ قرآن نے چینج نہیں آکھا نماز پڑھو اللہ کہا نماز قائم کرو تا اللہ اسنو ہی آکھے نماز قائم کرو جدہ قائم ہے میں کہے جمل آکھے بھئی اللہ کس نو آکھے قائم ہے میں کہے کہا اللہ کس نو آکھے قائم کرو جس دہ قائم نہ لوازتہ ہے لازتہ میں بڑا بری کا آکھے قائم آلی قائم کرسی اچھا پوری جتنے تریہتر فرقے تریہتر فرقے چونکہ وہ ہے تیرہ مسلک تیرہ فرقہ ہے جس کل دو چیز ہیں بگر نہ ہر کل ہکے کے کسے کل دو نہیں فقط تیرے حکم تیرہ فرقہ ایسا ہے جس کل دو چیز ہیں قرآن وارثِ قرآن یعنی قرآن بھی ہے وارثِ قرآن بھی ہے باقی ہیں جنہاں قرآن تاک رہے ہیں وہ قرآن تاکی رہے انہوں کو وارثِ قرآن نے کیونکہ رسولی سے وجہ تو آکھے ہے جو قرآن سمجھے چنابے وارث تو پچھ لو وارث مقام پچھنا ہے تو قرآن تو پچھ لو علاقے کئی بندیں بڑی جذباتی تقریر کرویں جن جو قرآن گونگا ہے میرے نزدیک کو بندہ کافر ہے جڑا کے قرآن گونگا ہے قرآن گونگا ہوئے ہیں تو قرآن کیوں واقعہ قرآن بول بول کر نہیں گواہی پہ دیندہ قرآن گونگا نہیں اگر میری جان ٹھیک ہے قرآن گونگا نہیں قرآن نے نہ دی گواہی دیتی ہے علی حالتِ رقوع وچو ہے قرآن بول پی ہے یہ جملہ بڑا بری کہ کہیں میرے دینے بھی قرآن نہیں بول دے جتنا قرآن بول دا جتنا بول دا کوئی نہیں قرآن ہے کیا قلامِ خدا با زبانِ مصطفیٰ قلامِ خدا دا نا ہے با زبانِ مصطفیٰ یعنی قلام اللہ دا زبان مصطفیٰ دی ہے اسنو قرآن آ دیں بتا تو ان کوئی مولوی ذاکر آکے جو قرآن خاموش ہے نہیں بول دا اسنی بات تے نہیں رانا اگر دوسری اس بات نو منسو تو اسے دیرہ اسلام پہ چکھارا جو ہوئے سو اسنی دلیل غزن فرگوندہ کو لیتنی مضبوط ہے دنیا دا کوئی مسئلے غزن فرگوندہ جملہ نے غلط نہیں آکھ سکتا اسی دلیل میں دیں بابتِ دربارِ جنابِ بطول پہ فرمیں دیں میری گواہی قرآن دے سی اوہی 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 کس انسام ہو جائیے اے بات تو سا نہیں سمجھی اوہ تو چلی گئی قرآن بول دا تب ہی بھی آکھ ہے نا میری گواہی قرآن دے سی سرکارِ علی فرمائے میری امامت دی گواہی قرآن دے سی ان جس دا گواہی قرآن ہوئے مطبع قرآن نا تو سا لفظ سندھی حد تک سمجھو جو کاغذ تا لکھے نہیں اللہ دے کلام دنائے قرآن با ظاہر لیکن تیرے لفظ ہو سی لیکن حقیقتی چا اللہ دا کلام ہے باب زبانِ مصطفیٰ کیونکہ محمد اس وقت تک نہیں بولتا جب تک او ناکھے دو گا آپ نے اپنے امام بنائیں مسئلک تے کہہ لیں نماز اپنے امام پہ چھے پڑھ دیں جیسے انہوں نے امام آکھے شیعہ زاکر علماء چوبی گھنٹے مجلس ہیں پڑھ دا رہا میں ساڑے آکے کوئی بندہ شیعہ نہیں ہو سکتے غلط کسہ کرنا جو میں بھی بندے شیعہ کر چھوڑے کوئی بندہ شیعہ شیعہ نہیں کر دا چھے ماہ امام فرمیدہ شیعہ ازلت ہوئے شیعہ ازلت ہوئے شیعہ ازلت ہوئے دنیا تے اس لئے درمیان ایک پردہ ہندہ ہے جدہ آسان چاہوئے اوہ پردہ ہٹا کے ایسا زہر کر چھوڑے نیا ساڑا شیعہ اس لئے دلیل مسجد کوفہ مولد سامنے بندہ کھڑو گئے یا علی میں تیرا شیعہ حضرت فرمایا بہ جا تو میرا شیعہ نہیں اس نے کہا یا علی میں تیری امامت مندہ پیغمبر نو مندہ قرآن مندہ اسلام مندہ توحیر مندہ فرمایا مندہ اسے میرا شیعہ تو نہیں بہتا کہا یا علی کیوں نہیں سرکار فرمایا جب عالمِ عرباہ وچ میں شیعہ دی روح تے نگاہ کی دیا تیری روح میرے شیعہ دی روح موجود کنیا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ شیعہ حضرت ہوئے بلکہ شیخ مفید جیسی ہستی ایک فارسی دی کتاب ہے تذکرات الاتحار اس تو اردو ترجمہ بھی ہوئے فارسی اس تو اردو بھی ترجمہ ہے تذکرات الاتحار علامہ شیخ مفید علی رحمہ دے لکھی ہوئے انہاں لکھی آئے پاک رضول اللہ فرمائے جیسی حضرت آدم دی مٹی باچہ نہیں گئی اسے چو اللہ سڑے شیعہ خلق کی تین آمدہ 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 اپنے امام پیچھے نماز پڑھ سن اس دے حکم دے مطابق روزہ افتار کرسن لیکن کسے بندے جتنی جرت نہیں تیرے سامنے بے کے آپنے امام نو معصوم آکھے کسے جرت نہیں امام آکھ سن معصوم کو یاک کے بکھاوے امام آزم نے کوئی بندہ معصوم آکھے میں مو منگا ہی نام دے سن شافین کوئی آکے ہنبل کوئی آکے شافی اور ہنبل امام ان یہ ہیں جی میں ساڑا خمینی بات نہیں سمجھیں نکتہ پڑی شافی ہنبل آزم مالک اتنے ہیں امام ان جیتنے ساڑا خمینی خمینی بھی عالم تو اس نے زندگی پہلی دفعہ جملہ سن دے پہ میں شافی ہنبل مالک نو خمینی جیسا مندہ خمینی بھی لیڈر مالک بھی لیڈر ہنبل بھی لیڈر خمینی بھی عالم جنی انہوں دے تقابل خمینی نال کیتا جا سکتا ہے جعفر صادق دے کرنو وے تو بات یا ابراہیم نو وے کھنا پاو سی میں بسم اللہ کروں بسم اللہ دو برجی بسم اللہ اگر جعفر صادق دی بات کرنی ہے نال کرو اے کتو دا انصاب ہے جو ایک استاد دا تقابل شگرد نال شروع کر دی بھی بے بے کتو دا قانون ہے شگرد شگرد ہے بدن جعفر صادق مولا دا تقابل امام آزم اور ابو حنیفہ نال کر دے خود امام آزم اس بات دی رہوائے تھے راوی خود آپ خود ہے تحرقادری دا مسئلہ کے اس کو لو پوچھ لیا ہے امام آزم کے سوال ہوئے ہیں عمر بونجہ سال سائل پوچھئے عمر کتنی فرمایا دو سال بونجہ سال دی عمر ہے امام آزم ابو حنیفہ نومان بن صابت پہ آدھا ہے میری عمر دو سال ہے سائل آدھا ہے سرکار تو آڑی تا بونجہ سال ہے دو سال ہے دو سال آدھا پنجہ سال زائن ہو گئی عمر فقط میری دو سال ہوئے جیڑی جعفر صادق دیکھتا مجھ گزرئی ہے زندگی ہو جیڑی معرفت معصوم بھی چھ گزرے جعفر صادق دیکھتا تقابل غیر معصوم نہ نہ کرو بلکہ ذات علی دیکھتا بھی تقابل غیر معصوم نہ نہ کرو میں ذاکرین دے خلاف نہیں اینہ وجہ تو میں ذاکرین دے خلاف ہوں وہ تو صحاب نے اپلے دن علی نے اپلے دن تقابل شروع کر دیں دیں تو کوئی ایسی دنیا دی کتاب صحابتگار جیسے رسول اور علین اور صحاب نو برابر سمجھے کوئی دنیا دے ایسی کتاب کسا فرقے دی ثابت کرو ذاکرین علماء سارے ہوں تے چیلنجیں جیتا رسولہ کے ہوئے صحاب اور علی برابر ہیں بلکہ پیغمبر دے سامنے مسجد نبی چھ صحابی کھڑ گئے یا رسول اللہ تمام صحابہ جو تیرا پیارہ صحاب کر رہے ہیں رسول اشارہ کر کے فرمائے دیں جڑا او بیٹھ ہے علی بھی بیٹھے آئے رسول اللہ کہا او اس وقت رسول اللہ کہا اوہ جیتا ترہی دفعہ پیغمبر فرمائے اوہ پیارہ اسے کہ مولا کمال ہو گیا علی دی ہونی ہے پیارہ پیغمبر فرمائے تو صحاب پوچھے نفس نہیں پوچھے سوچ جج پہ گئے صحاب پوچھے نفس نہیں علی صحاب نہیں علی لفظ پیغمبر ہے صحاب اور علی فرق ہے صحاب دے خلاف بھی نہیں میرے صحاب دے جوتی تو بہت سا جستماع ہوسا اندھی راضی ہے لیکن صحاب اور علی کیا فرق ہے تمام ملت جعفری ہوئے یا بے مسلکوں انہوں نے جمع کر کیا کو صحاب اور علی چباس اتنا فرق ہے جتنے میری قوم دا جوان بیٹھا ہے صحاب اور علی چباس اتنا فرق ہے صحاب مسلمان ہے علی اسلام ہے یہ فرق ہے صحاب اور علی جی صحاب بسم اللہ صحاب کیا ہے مسلمان علی چلو میں تھوڑا جیسے نہور آسان کردھا جیسے نماز دا انتظار کرے صحابی جس دا نماز انتظار کرے مرسل یہ بات ہے صحاب کرنا نماز دا انتظار نماز کرنا چلو قرآن چھو میں دلیل دے با واترازی قرآن چھو ثابت کرنا صحاب اور علی دا فرق ہے بندے دے ہیں قرآن چھو لب دا کچھ نہیں قرآن چھو بڑا کچھ جو ویکھی یہ دے میں قرآن چھو صحاب اور علی دا کابل کرا کسے بندے نہ کو آکے غلط پیاد ہے میں اتنا پیاد ہے جس دا مسجد نبوی چھو اللہ دروازہ بند کراوے اوہ صحاب ہندہ ہے جس دا اللہ کھلاوے اوہ علی ہندہ ہے میرے مرشد تشریف فرمائے اصحاب دا دروازہ بند ہوئے ہوئے نا اللہ کے نا نا کے یہ تو دروازہ بند کر دے شوائے ہیک دروازے میرے گھارے چھو اس دا دروازہ کھولے جیڑا میرا ہے میں یہ آسان گفتگو کر دے جب ایک سوال ہے ایک فکر ہے ایک سوچ ہے اللہ دی پوری کائنات دیچ سب تو بڑا ظلم کیا ہے دیری ظلم کیا ہے سب تو بڑا ظلم دی تشریف کیا ہے ایک لفظ سچ اگر ظالم ہے کوئی عمل قابل قبول نہیں حاج روزہ زکاة کوئی بھی ہزارہ سال سجدہ کرے کاخر پیدا نہیں ظالم ہے مولوی ہیں سارے ہم تے سوال توارڈے تو بھی سوال ہر مسئلہ کے سوال سب تو بڑا ظلم کیڑا ہے جس دی وجہ تو اللہ اس دی عبادت قبول نہیں کی تھی اور انسان کو لئے ظلم کیڑا ہوئے جیڑا اس دے پاس دے بائی سے عذاب بن گئے جس دا کہ میری تحقیق ہے اللہ دی اس پوری قاہناتیں سب تو وڈا ظلم ہے خم غدیر دے خطبے دا انکار کرنا جیڑا سمجھ آبنے یہ بہت بڑا کے بلا ظلم ہے بتا سمجھو جو غدیر دیاں میں گال ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے کتنا بڑا ظلم ہے اوہ رسول علی منواوے تو نہ منے ظلم ہے حالکہ ترہنٹ سالہ زندگی بظاہر ہے دنیاوی میرے آقا مصطفیٰ دی پیغمبر دا منکر کافر کہتا محمد نا نہیں مندہ چٹے رڑے تھے کافر ہر بندے دا نہ محمد نبی نہ ہر بندے دا علی امام علی اس دا امام جیدہ مصطفیٰ نبی مصطفیٰ اس دا نبی جیدہ علی امام نہ مصطفیٰ علی تو جیدہ جی بسم اللہ منوان اجدوہ پیرا حق اداکار چڑھے سرکار پہ فرمے دیں اس نو من سو تمہیں نبی او پہ فرمے دیں اس نو من سو تمہیں امام مرشد توری جادی کہت سے بھی میں آج کلنا مذہبہ وحابی نہیں میں انہاں دے پچھا لگو ہیں پتہ کریں یہ انہاں کی میں پتہ لگا اللہ کون ہے بات ذرا گہ رہا ہے علم صاحب علم لوگ جلے بیٹھے یعنی وحابیت میں پہنچے ہیں اب انہاں کی میں پتہ لگا اللہ اتنی عظمت نمالک ہے یہ اللہ دے قریب کی میں پہنچ گئے ہیں انہاں اللہ دی شان کہیں دا سی پڑی جادی کس میں جیدہ پڑھ دا پڑھ دا انہاں دے میں بانی دا کالم پڑھیا جسے مذہب وحابیت دی بنیاد رکھی ہے وہ دا سن اللہ دا پتہ ہی کوئی نہیں میں تا نہجل بلاگچ علی دا پہلا خطبہ پڑھیا علی دا سی آئے اللہ کون ہے آئی ہے آئی ہے یہ نہیں اللہ تک بھی پہنچاوے تھا علی آئے 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 اللہ تک پہنچاوے ذاتی علی سترہ آخرین فضل دی ترین سال زندگی بظاہر رسول دی دنیا بھی ترہتر فرقہ تفسیران چاہو جنگِ بدر ہوئی ہے اللہ نہیں آکھا ہمائے لڑے ہیں ہنین نیسا کے ہمائے لڑے ہیں تائف نیسا کے ہمائے لڑے ہیں تبو نیسا کے ہمائے لڑے ہیں اہود نیسا کے ہمائے لڑے ہیں خیبر نیسا کے ہمائے لڑے ہیں یعنی تاریخِ اسلام دے اندر ہی کھ جنگ ایسی ہے جسنو اللہ تفسیر اچھ پیاد آئے میں لڑے ہیں یعنی وہ پیادا میں آ پہ جنگ خود لڑے ہیں کیڑی خندق کیوں خندق پہلی تے آخری جنگ ہے جس اچھے علی کا لڑے آئے بات سمجھ لیا ہے حالی اللہ حالی اللہ قرآن ہی سے بھی اللہ ارشاد فرمائے محمد تم یتیم تھے تو ہم نے تجھے پالا ہم تلاش کرو نہیں نہیں محمد تم یتیم تھے ہم نے تجھے پالا ہم تلاش کرو کافر دے فیل نو اللہ اپنا فیل نہیں آدھا اگر کافر دے فیل نو اپنا فیل آدھا تو اللہ نے آکھ نہ پاؤندا موسیٰ ہم نے تجھے پالا آئے آئے بھئی اللہ موسیٰ بھی مخاطب ہوندھا موسیٰ حامن نے تجھے علامہ حسیر سے جاڑی سے کتاب لکھی ہے الدمت الساقبہ اور یہ کتاب ہے تازیب المتین فی الامیر المہمینی دو کتاب دہوالے ایک بندے ایک سو نوے سال مسلسل عبادت کی تھی اور ایک سو نوے سال چوس اپنی ذات وستے کجنی مگیا منجدہ ایک سو نوے گزر رہے ہیں سجدے چوسار چاہے دعا دے حت بلند کر کے بارے الہا ایک سو نوے سال تیری ذات دی عبادت کی تھی اس عبادت دے بدلے آج صرف اتنا منگدہ آج من اس دی زیارت کرا جڑھت تیرا ولی بھی ہوئے تیرا محبوب بھی ہوئے دو کتاب دہوالے تیرا نبی ولی بھی ہوئے تیرا محبوب الدمت الساقبہ تازیب المتین دوہا راوییاں لکھیے سجد اس سال کند پچھو کدمہ دے آردی آواز سرچاہ کیا دے جتے میں عبادت پہ کردہ این جگہ دے یا اللہ ان پتہ ہے یا من پتہ ہے اے دا مطلب ہے میری کند پچھے میری دعا مستجاب ہوگئی مڑکہ ڈٹھا دے کبرکہ پوشے اس دے سامنے حت پاندہ کہدہ ہے او میری ہک سو نوے سال دی عبادت دے سلا او میری ہک سو نوے سال دی عبادت دے سلا اپنا تعرف تک رہا تو کونے جیڑا اللہ دا ولی بھی ہیں تے محبوب بھی ہیں اسے ملے چہرے تو نکاب اٹھا کہدہ مسیب نو سنجاتا میں ہی ابو طالبان میں بسم اللہ کر رہا کوشش کر رہے گا اچھا اچھویں مولا تے سوال ہوئے میری اچھویں محمد تے سوال ہوئے یبنہ رسول اللہ عبادر غور نہ سننی علماء دی محفلش کرو جتے مرضیہ کرو یبنہ رسول اللہ تو دادی ابو طالب دا ایمان کیسا بہت بریق سوال ہے تو دادی ابو طالب دا مجلسی چھو گھٹ بندے سمجھے سن ایمان کیسا میرے مولا فرمایا اصحابے کاف وانگ اصحابے کاف وانگ اصحابے میں تشریح اکلاف سچ کر لیں امام فرمدے پہن میرے دادے دا ایمان اصحابے کاف وانگ اصحابے کاف نو اللہ قرآن اچ مومن آکے اللہ مومن آکے انہم ملبٹوین آکھو کلمہ ثابت کرن میں ادھا تو سم مولوین آکھو نا دا کلمہ ثابت کرن یہ کلمہ ثابت نہیں انہم بدیاں آکھو انہم کافر آکھو بھائی اگر کلمہ ہی میار ہے مومن اصحابے کاف انہم کافی رکھو مرشد پر ایجاد دے بکھو نا ماسون کیسا مسئلہ حال کرتا فرمایا بھنجو اصحابے کاف پانگو میرے دادے دا ایمان ہے انہم مولوین آکھو کلمہ ثابت کوئی تاریخ کرے اصحابے کاف دا دے جے کلمہ ثابت نہیں ہوں دا انہم کو اللہ مومن پی آدھا ہے تو کافر آکھو مومن دا لغوی مہنہ کیا ہے اللہ دے نزدیک مومنیں مومن اس نوا دین غیر اللہ دے سجدے دا انکار کرے بات سمجھیں میں اس لیے دلیل دینا مسجد نبی بھی قرآن پڑھ لے ہوئے ہیں سارے بیٹھیں تو حکم آگیا حبیب اے جنہے تیرے کول بیٹھیں ناناک تسی مسلمان ہے مومن نہیں بھئی قرآن دی آیت ہے قرآن اس بات دی گوا ہے میرے سردار تشریف فرمائے میں ندی کنیز دا پترہ اللہ قرآن اچاند ہے اے جنہے تیرے کول نہیں بیٹھیں انہناک تسی مسلمان ہے انہیں کلمہ کوئی نہیں پڑھے ہوئے ہیں مومن کیوں نہیں ہوئے بھئی اگر کلمہ ہی میں آ رہے تو کیوں نہیں ہوئے بات ختم ہوگی میرے سردی پڑھے جید نہیں میں پڑھنی ہے میں آپ اوت بھی بیان کر چھوڑی ہے خندق وحد جنگ ہے جو علی کلہ لڑے ہیں اور ایک جنگ علی پیدا لڑے ہیں علی خندق اچھ گھوڑا استعمال نہیں کیتا وگر نہ ہر جنگ اچھ گھوڑا استعمال کیتا اور جتنی ہے جنگ ہے حضرت لڑے حضرت ذاتی گھوڑا استعمال نہیں کیتا جیدہ گھوڑا مدینے تو خیبر چاہے وہ بڑا تیز گھوڑا ہی میں کس سے تاریخ ہی نہیں پڑھے علی اس گھوڑے تھے جنگ لڑی گئے ہوئے کوئی تاریخ چاہ کے بندہ میرے سامنے بولے جو فلان گھوڑا علی اپنے ذاتی اپنے استبل تھا گھوڑا استعمال کیتا ہے جیدہ تیز گھوڑا اکاب ہوئے مجھ تجز ہوئے کوئی ہوئے علی گھوڑا دورانے جنگ استعمال کیتا ہے میں اس نے ہاتھیں شکر کر چھتے بلکہ علی پچھو اپنے گھوڑے تھے ہوں دیان جنگ واسطے بندیاں میدان جو سب تو کمزور تا لسہ گھوڑا مولا بندیاں لسہ گھوڑا اپنا گھوڑا مولا چھوڑ دے دیان سارے تو کمزور تا لسہ گھوڑا جنہوں پانچیندہ پانچ کر کے واقعا چاہے تو بڑا اکھا قدم چیندہ ہے علی یہ لسہ گھوڑا لے کے میدان اچھوڑ دیا میں مولا دی گھٹے ہی دا نہیں پیا یہ میں تاریخ ہے مولا میدان اچھوڑ دیا پچھیا گیا ہے اے فرزندی ابو طالب اے میدان سارے ہیں تو کمزور تا لسہ گھوڑا کیوں لے ہوں دے علی فرمایا تیز گھوڑا تو او لے آوے جنگی چون نسنہ ہوئے یعنی علی نسنہ دا پتا کوئی نہیں فرمایا تیز گھوڑا اہل کے بندے تیز گھوڑا اس سمجھے تو رکھ جنبا نسنہ پیا نسنہ پیا علی کو سب کچھ علم آئی نسنہ دا علم کوئی نہیں جتنے سید بیٹھے میرے سردار بیٹھے میں توڑی کنیز دا پتنا توڑے دادے کو القائنات دا سب کچھ خزان نہ آئی ایک شای علی کو کوئی نہیں میں بڑی دیسے اچگی تھی ایک چیز علی کو کوئی نہیں میں اس نے بھی دیل کر دیتا ایک چیز میرے امام اور توڑے دادے علی کو کوئی نہیں کیڑی لفظ نام حضرت فرمائے آج نہیں کل علی دی نگاہ ہے جس تھی اٹھ بنے اور علی دی نگاہ دا اتنا اثر ہے جس تھی حضرت دی نگاہ پہ بنے بعد کوئی کلندر بنویند ہے یہ نگاہِ علی ہے معصوم دی نگاہ جتھے روک بنے مرضی ہی آ رہے ہیں نا امام تو پچھے آگئے مولا وہ کون ہے نا سارا دن جہنم بے چھا رات دی سرخی جنی رات دا پردہ ہونا تپیہ ہے جنت ہے چھا ساری رات جہنم بے چھا صبح جنت ہے چھا کون ہے دنے جہنم رات جنت رات جہنم صبح جنت مولا کون ہے میرے مولا فرمایا جیئے سارا دن جہنم بچ رہے ہیں نینا او فراؤن دے دربار دے ترہے جادو گردے قرآن دی آئے تھے مرشد نہیں کہا لے یہ قرآن دی آئے تھے سارا دن او جہنم بچ رہے ہیں مغرب بلے انہ موسیٰ تے ایمان لے آئے ادو انا ایمان لے آئے ادو فراؤن قتل کیتا ہے او محبتِ معصوم بچ قتل ہو کے جنت اچھ لگے گئے آئے 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 یعنی سارا دن جہنم شام ٹائم محبتِ معصوم بچ جنت